بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب بفضل خدا خیر خریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ڈیش لے کر آج میں آپ کے سامنے بناوں گی چکن پاسٹا اور چکن پاسٹا آپ کو پتہ ہے کہ سب کی ہی فیورٹ ڈیش ہے اور سپیشلی بچے اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں اور پاسٹا یہ کہ بنایا بھی بہت سے طریقوں سے جاتا ہے اور کافی پاسٹے کے اپنی بھی قسمیں ہیں تو آج میں یہ بنا رہی ہوں فیوسلی پاسٹا چکن کے ساتھ تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں انگریڈینٹس 500 گرامز میں نے لے لیا ہے پاسٹا اس کو آپ بوئل کر لیں ایک بڑی پین لیں اور اس کے اندر پانی ڈال دیں اور پانی جب کرم ہو جائے تو پھر آپ اس میں پاسٹا ایڈ کر دیں اور ایک تفعہ اس کو سٹیر کریں اور اس کے بعد اس کو بوئل ہونے کے لئے چھوڑ دیں اور کوشش کریں کہ کور اس کو نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس کو کور کریں گے اوپر سے تو پھر جے کہ جب یہ بوئل ہونا شروع ہوگا پانی پھر اس کا گرے گا تو اب یہ جی ون کیجی لے لیا ہے میں نے چکن یہ ایک مرگی ہے میں بنا رہی ہوں ہڈی والے گوشت کا تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بونلس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جے کہ میں اس کو جو بونلس کے ساتھ ہے پوری ایک مرگی اسی کا بناوں گی اور اس کو پہلے ہم کار لیں گے بوئل اگر آپ اسی طرح بنائیں ہڈی والے گوشت کے ساتھ تو آپ اس کو کسی پین کے اندر پہلے بوئل کار لیں تو یہ میں نے ہاف کپ ڈال دیا ہے اس میں پانی اور اس کو میں اب کروں گی بوئل اور میں پریشر کو کرمیں رکھوں گی کیونکہ جب تک ہمارا فاستہ ہوگا بوئل تب تک یہ کہ یہ چکن بھی ہمارا اچھی طرح سے بوئل ہو کے گل جائے گا تو پھر اس کے ساتھ پھر ہم باقی کریں گے اس کے ساری تیاری اور جو کام ہے تو یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں سالٹ کا ون ٹی سپون سے تھوڑا لیسٹ ڈالیں کیونکہ ہمارا جو سالٹ ہے اس میں ٹیسٹ کم ہے تو پھر اس وجہ سے مجھ اپنے حساب سے ڈالنا پڑتا ہے تو اس میں ہاف ٹی سپون ڈال دی ہے میں نے پیسی ہوئی کالی مرچ وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو بھی ایک تفہہ سٹیر کر کے تو اس کے بعد پریشر کو بند کر دیں بس یہی دو چیزیں چاہیں گی اس میں چکن کو بوئل ہونے کے لیے اور اب جی پاستہ ادھر ہمارا ہو رہا ہے دوسرے چلے پہ بوئل اور اس کو پاستے کو آپ نے ایک انی رکھ کے تو آپ نے اتار لینا ہے ابھی میں نے اس کو چیک کیا ہے تو یہ تھوڑا سا سخت ہے تو جس طرح چاولوں کو بوئل کیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ اس کو بوئل کر کے تو بس ایک انی رہ جائے سٹینر میں ڈال لیں تاکہ اس کا پانی ڈرین ہو جائے تو اب یہ چکن بھی تقریبا ہمارا بوئل ہو گیا ہے اور اس کی چولے کی آنچ کو میں نے بند کر دیا ہے اور یہ در پاستہ کیوں بھی چیک کیا ہے اور یہ بھی اچھی طرح گل گیا ہے جتنا ہمیں چاہیے اب اس کو آپ سٹینر میں ڈال دیں اور اس کا تاکہ پانی ڈرین ہو جائے اور اس کو بہت زیادہ سوفٹ نہ کریں اگر آپ زیادہ گلا لیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو پاستہ سوس کے اندر اور باقی جو اس کا مسالہ بنائیں گے ہم اس میں اس کو مکس کریں گے تو پھر یہ بالکل آپ اس میں جڑ جائے گا تو اس وجہ سے اتنا ہی اس کو بوئل کریں تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے ایک چھوٹی لی ہے اونین درمیانے سے سائز کی ہے ہاف گھٹی گاڑ لے کی ایک گرین چلی ہے اور ہاف ٹکڑا ایک انچ کا چھوٹا ٹکڑا ہے اس کا جینجر کا اب ان کو ساری چیزوں کو اکٹھے پیاز لسن ادرک اور سبز مرچ جو ہیں ان کو اکٹھے ہی آپ اس طرح سے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں یا پھر یہ کہ باریک باریک اس کو کٹ لیں تاکہ پھر جب یہ گرائنڈ ہو جائے تو پھر اس کا ہم بنائیں گے مسالہ تو باقی یہ کہ باستہ بھی بہت زیادہ ہیلتی فوڈ ہے اور یہ بچے پسند بھی کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کر دیں اور یہ کہ یہ بیٹ سے ہی بنتا ہے ویڈ کی ہی قسم ہے اسی سے یہ سارے ویڈ سے ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں دھلیا کےک گندم وہ بریڈ اور نوڈلز اور پیسٹا تو یہ کہ یہ اچھی فوڈ ہے اور یہ کہ ہیلتی بھی ہے اور بچوں کو بسند بھی ہے تو بیٹ جہاں چکن بھی ہمارا ہو گیا ہے تیار گل گیا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا اور اب ایک پین لے لیا ہے دیکھ چی اس کے اندر میں نے یہ دو سے تین دو ڈال دی ہیں یہ چھوٹی سی ہے ڈوئی اگر آپ اس کو میئر کریں گے اس کی ٹیبل سپون کے حساب سے تو یہ تقریباً فائیو تو سکس بنیں گی تو وہ ڈال کے اب اس کو جو چکن تھا اس کو میں نے ایک بول کے اندر نکال لیا ہے اسی طرح آپ اس کو جو گوچ سے الگ کر لیں تو یہ بھی تھوڑا سا ہارٹ ورکنگ تو ہے لیکن یہ بہت مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہڈیوں کی یخنی بھی نکل گئی ہوتی ہے جب ہم اس کو اچھی طرح گلاتے ہیں تو پھر یہ کس وجہ سے اس کا زیادہ مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اور اس کو یہ اب اس طرح سے میں نے ساری بون سے علاق کر کے تو اس کا وہ گوشت جو تھا وہ کالیا ہے وہ ایک طرح کا کیمے کی طرح کہ ہی بان جاتا ہے اب میں نے یہ لے لی ہیں پیپر اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس میں میں نے ڈال دیا ہے وان ٹی سپون سے تھوڑا لیسٹ ڈال دیں آپ سالٹ اور ہاف ٹی سپون اس میں بھی ڈال دیں آپ لیک پیپر اور پسی ہوئی پسی ہوئی کالی مرسٹ ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں چکن چکن کو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کو میں نے اس طرح یکیمے کی شکل میں ہی آ گیا ہے اور یہ چونکہ اچھی طرح گل گیا ہوا تھا اس لیے اس کو بہت زیادہ براؤن کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ جو پیپر تھی ریڈ گرین اور ییلو پیپر تو ان کو اس طرح چھوٹے پیسز میں کٹ لیں میں نے تینوں کا ہاف ہاف ڈالا ہے اگر آپ کو زیادہ ویجیٹیبل پسند ہوں تو آپ زیادہ بھی اس میں ایک پوری پیپر ایک ایک جو ہول پیپر ہے وہ ہی ڈال دیں تو باقی یہ کہ اس کو اس طرح ہلائیں اور اگر آپ پوری پیپر ڈالیں گے ایک ایک تو پھر یہ کہ اس حساب سے آپ تھوڑا سا سالٹ اور جو میرش تھی وہ تھوڑی سی زیادہ اس کی مقدار بڑھا دیں اور اب اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے ہم اور بیورز اس کو بہت زیادہ زیادہ دیر تک اس کو فرائی نہیں کرنا کیونکہ چکن بھی گلہ ہوا ہے اور جو کیپسیکم ہے آپ کو پتہ وہ بھی جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہیں ان کا ملیدہ سا نہیں بنانا بس یہ اتنا ہی اس کو چار سے پانچ منٹ ہی آپ اس کو فرائی کریں اب بھی اس میں ڈال دیں آپ پاسٹے کا ساوس جو پاسٹا ساوس ہے وہ اس میں آپ ایٹ کر دیں اور اس کے پاس اس کو ایک دفعہ سٹیر کر لیں یہ میں نے فائیو ہنڈر گرام جو ایک بٹل تھی وہ اس میں ایٹ کی ہے اور تقریبا ہاف سے تھوڑی کم میں نے اور اس میں ڈال دی ہے ویسے آپ فائیو ہنڈر گرام بھی ڈال دیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو بھی میری طرح ساوسی پاسٹا پسند ہے جو ڈرائی نہ ہو تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا جو پاسٹا ساوس ہے وہ اور ایٹ کر دیں اب اس کو جو پیپر تھی چکن اور پاسٹا ساوس اس کو آپ دو تین سے چار منٹ تک فرائی کریں اگین اور اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہ 150 ایمل جو ہے اس میں میں نے ڈال لی ہے کریم ڈبل کریم اس میں ایڈ کریں یہ ڈبل کریم ڈالنے سے اس کا بہت ہی مزے کا کریمی سا ٹیسٹ آئے گا اور اس سے کیا ہے کہ یہ جس طرح کیا ملائی بوٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح کا اس کا ٹیسٹ ہوگا تو بہت اچھا بنتا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کر دیں پاسٹا یہ جو میں نے اس ٹینڈر کے اندر پاسٹا ڈالا ہوا تھا تو آپ اس کو جب یہ سارا ہمارا مسالہ بن جائے تو آپ اس میں پاسٹا ایڈ کریں اور کوشش کریں کہ جیسے آپ پاسٹا بوئل ہونے کے لئے رکھیں تو ساتھ ہی آپ اس کے دوسری سائیڈ پر مسالہ بنانا تو ایک دفعہ اس میں پاسٹا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نکال لینا ہے سٹیر اب یہ آنچ اس کی کر دی ہے بلکل ہلکی اور اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ گریٹر چیز تو یہ اوپشنل ہے اگر آپ پساند ہو تو آپ اس میں ڈال لیں چار پانچ منٹ کے بعد میں چلے کو بند کر دیا تھا تاکہ یہ اچھا سا ٹیکسچر ہو جائے تیار تینوں چیزوں کا جو اس میں ڈال لیں اور چکن اور پیسٹا اور اب اس کو چار پانچ منٹ کے بعد پھر اینڈ پہ اس میں گریٹر چیز ڈال دیں یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو پساند ہو تو آپ ڈال دیں اور اگر آپ پساند نہیں تو آپ سکپ کر دیں لیکن اگر آپ اس طرح بنائیں اور اس میں چیز اینڈ پہ ایڈ کریں تو بہت اچھا اس کا مزیدار سا ٹیسٹ بنتا ہے اور یہ کہ آپ کو پتہ کہ چیز کے اندر پاسٹا اور نوڈلز چیز تفہ اچھی طرح سٹیر کریں اور بس چولے کو بند کر دیں اور پاسٹا ہمارا برکل ہو گیا ہے ریڈی اب میں نے اس کو ڈیش آٹ کر دیا ہے اور اگر آپ پساند ہو تو آپ بھی اینڈ پہ دبل کریم ڈال لیں تو چلیں ریڈی ہے ڈیش آٹ بھی ہو آسانی مل جائیں تو بیورز اپنا بہت خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ